جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام خنزیر کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے خنزیر کو خواب میں دیکھنا شر، غربت، افلاس اور حرام مال کی علامت ہے خنزیر کی مادہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کسرت نسل سے دی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اسے خنزیر نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نسرانی نقصان پہنچائے گا کہا جاتا ہے کہ خنزیر کا خواب میں دیکھنا طاقتور دشمن اور غدار دوست کی علامت ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیر پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو دولت حاصل ہوگی اور اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو نجائز مال حاصل ہوگا اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی صورت خنزیر کی صورت جیسی ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو زلدت کے ساتھ دولت ملے گی اور اس کے دین میں کمی واقع ہو جائے گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیر کی طرح چل رہا ہے تو اس کی تعبیر خوشی سے دی جائے گی اگر ایسے شخص نے خواب دیکھا جو خنزیر کے بچوں کا مالک ہے تو اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے لیے غم اور مسئیبت سے دی جائے گی پالتو خنزیر کو خواب میں دیکھنا خوشحالی کی علامت ہے بشرت ہے کہ خواب دیکھنے والے نے اسے اپنے گھر میں دیکھا ہو ہر وہ ہیوان جو جلدی جوان ہوتا ہے اور جلدی معنوس ہو جاتا ہے اس کو خواب میں دیکھنا خوشحالی یحاجت کے پورا ہونے کی دلیل ہے جنگلی خنزیر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر مسافر کے لیے بارش یا اولوں سے دی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیروں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ یہودیوں یا نصرانیوں کی جماعت میں شامل ہوگا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی کی شکل و صورت خنزیر جیسی ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا کیونکہ خنزیر جو ہے حرام ہے اور اس کے گوشت کا خواب میں دیکھنا تمام لوگوں کے لیے نفع باقش ہے کیونکہ خنزیر کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے اور یہ مال حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت مبارکہ میں خنزیر کی حرمت کی طرف اشارہ ہے جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام مزید معلوماتی ویڈیوز جانوروں سے متعلق دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں